اسلام علیکم دوستو اگر فروٹس کی بات کریں تو یہ دنیا کی سب سے ہیلتی جیزو میں سے ایک ہیں ہر پھل کے اندر کوئی نہ کوئی جسمانی فائدہ ضرور ہوتا ہے آپ سب نے مینگو، ایپل، بلاناس، اورنج جیسے اور ڈائیٹری فروٹس کھائے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں مجود ایسے ریڈ فروٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یعنی شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سورہ بٹن کو کلک کریں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو آل کر دیں نمبر وان ریڈ بناناز دوستو آپ سب کیلے تو کھاتے رہتے ہوں گے عموماً بنانے کا کلر ییلو ہوتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کیلے صرف ییلو کلر میں ہی نہیں ہوتے لیکن ریڈ کلر میں بھی پائے جاتے ہیں یہ ریڈ بنانا ساؤتھ ایشیا میں پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں گروہ ہونے والے نائنٹی فائف پرسینٹ کیلے ییلو کلر میں ہوتے ہیں اور صرف پانچ پرسینٹ کیلے ریڈ کلر میں گروہ کرتے ہیں اصل میں ان کیلے میں اینٹی اکسیڈنٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کیلے نارمل کیلو سے زیادہ مٹھاس رکھتے ہیں اور ان میں پوٹاشنٹ کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے کیلے کی اس قسم کو ایک خاص محول میں ہی گروہ کیا جاتا ہے یہ ہر جگہ نہیں لگائے جا سکتے اسی وجہ سے یہ ایکسٹریملی ریڈ ہوتے ہیں اندر سے ان کا سائز نارمل کیلے سے کافی بڑا ہوتا ہے اور ان کا ٹیسٹ سفیٹ رسپری کی طرح ہوتا ہے یہ بلڈ پریشنٹ کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہیں بہرحال جو بھی ہے یہ کیلے بہت ہی یونیک ہیں نمبر دو سٹار فروٹ دوستو سٹار فروٹ کو دنیا کے کول کولنگ فروٹ میں ایک منا جاتا ہے اس فروٹ کا اصل نام کیریم بولا ہے لیکن اس کی سٹار لکنگ شیپ کی وجہ سے اسے سٹار فروٹ کہا جاتا ہے کیریم بولا زیادہ تار میکرینیا اور اسٹ ایشیا میں پائے جاتا ہے اس کا پلانٹ ٹاپ ریجر میں دیکھنے کو ملتا ہے ویسے تو یہ فروٹ لمبا نظر آتا ہے لیکن جب اسے کاٹا جاتا ہے اندر سے اس کی شیپ فائف کارل سٹار جیسی ہوتی ہے یہ پل بلکل نرم ہوتا ہے اسے ویدن سکن بھی کھایا جا سکتا ہے جب یہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے تب اس کا ٹیسٹ کھٹا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی یہ گروہ ہو کر بڑے سائز کا ہوتا ہے تب یہ بہت ہی میٹا ہو جاتا ہے اسٹار فروٹ کے کھٹے ٹیسٹ کی وجہ سے اسے کئی ڈیشز میں استعمال کیا جاتا ہے اسے ڈیش کو ڈیکریوٹ کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں یہ ڈارک گرین کلر کا ہوتا ہے اس میں سوڈیم اور پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے یہ کافی بینیفیٹ ہوتا ہے اس کے ریگولر استعمال سے کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسٹار فروٹ سچ میں کمال ہے دوستو یہ جو عجیب و غریب پھل آپ دیکھ رہے ہیں اسے پہلی دفعہ دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی فروٹ ہے اس فروٹ کو بداس اور فنگرز ہینڈ بھی کہا جاتا ہے ان کی لک لیمن کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ فنگرز کی طرح بہت سی لمبی لمبی پھلیوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ پھل زیادہ تر چائنہ جپان اور کوڑیا میں پایا جاتا ہے دیکھ رہے میں تو یہ فروٹ کافی اگلی لگتا ہے مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کی پرائز بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ایشیا کی سب سے مہنگے فروٹ میں شامل ہے نارمل یہ پھل تقریباً چار ہزار کلو کے حساب سے سیل کیا جاتا ہے لیکن فارل کنٹری میں یہ اور زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے اس فروٹ کا ٹیسٹ بہت ہی سویٹ ہوتا ہے اور اس کی حشبو برائٹ پھولو کی طرح ہوتی ہے فروٹ کو کینڈی شگر اور برائٹ ڈیشیز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ فروٹ واقعی میں بہت ہی کمال کا ہے نمبر فور نونی دوستو یہ جو یونیک فال آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شکل دنیا کے فروٹ سے بلکل الگ ہے پہلی نظر میں اسے دیکھ کر بلکل ایسا نہیں لگتا کہ جیسے یہ کچھ چیز ہے اس کا کلر بلکل برائٹ اور کسی چیز کی طرح ہے اسی لیے اسے چیز فروٹ بھی کہا جاتا ہے یہ فروٹ اسٹریلیا اور رشیا میں پایا جاتا ہے یہ فروٹ اتنا بینفیٹ ہے کہ یہ دنیا کے کئی علاقوں میں ایک خاص محول کے اندر اس کی فارمک بھی کی جاتی ہے لیسے تو اس کی سمیل اور ٹیسٹ کافی کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کے بینفیٹ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے یہ فروٹ ہائی بلیڈ پیشل ہارمونل ہیلتھ کینسر اور میموری کے لیے بہت مفید ہے ایرانی کی بات یہ ہے کہ اسے صرف کھانے سے ہی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسے کاٹ کر جلی ہوئی سکین وہ رشیز پا لگانے سے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں دنیا میں ایسے پیش شمار کمپنی ہیں جو اس کا سیرف بنا کر بھیجتی ہیں سچ میں یہ بہت کمال کی فروٹ ہے نمبر فائف بلیو ایپل دوستو آپ سب نے ریڈ اور گرین ایپل دیکھا ہوگا ایپل ایک ایسا فروٹ ہے جو کہ دنیا کے ہر علاقے میں پائے جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے کامن اور ہیلتھی پھلو میں سے ایک ہے دارمال ہم سب جب فروٹ مارکیٹ سے فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ریڈ ایپل کو ہردیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بلیو کلر کا ایپل دیکھا ہے یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چائنہ کے گارڈر میں بنائی گئی ہے اس ویڈیو میں ایک فارمر بلیو کلر کے سیب کو کٹ رہا ہے اور سب کو دکھا رہا ہے رومرس کے مطابق چائنیز فارمر نے ملوکیشن کے ذریعے بلیو کلر کے سیب کو گروہ کرنے کا طریقہ نکال لیا ہے لیکن اقصر لوگ اس بلیو کلر کی ویڈیو اور پکچر کو فیک تصور کرتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کو بلیو کلر کیا گیا ہے جس سے یہ ایسا نظر آتا ہے اس کے علاوہ چائنیز میں پیور وائٹ کلر کے ایپلز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پہرحال جو بھی ہے یہ ایپلز دیکھنے میں بہت ہی اٹریکٹیو لگتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی انٹریسٹنگ ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومیٹ سیکشن میں لازمی کریں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے صرف بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیو ہم آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رہیں اللہ حافظ